بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا ابدو و ایہ کناستائین اسلام علیکم رحمت اللہ و قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے سے ہوں گے اور آپ کی زن کی اچھی گزاری ہوگی پوری مسلم لی قنون میں صفے ماتم بچ گئی یہ اچانک کیا ہو گیا ہر شخص نے رونا شروع کر دیا ہے اس خبر کی تفصیلات کیا ہے کیا ہے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس کی وجہ سے پوری مسلم لی قنون میں آج صفے ماتم بچ ہوئی ہے مسلم لی قنون والے سوچ رہے ہیں کہ اپنے ہی بندے نے ہمارے خلاف یہ سٹیٹمنٹ کیوں جارے کی ہے وہ بندہ کون تھا اس نے کیا سٹیٹمنٹ جارے کی ہے وزیر آزم عمران حان صاحب کیا کہتے ہیں ملک اس جانب جا رہا ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن تمام چیزیں ڈسکس کرنے اس پہلے آپ سب سے چھوٹی سی پزارش ہے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نہیں یہ ویڈیو یہ چینل کا آپ کو اچھا لکھتا ہے اس ویڈیو کو لائنک کیجئے گا چینل سکرائب کیجئے گا سالے کے نوٹفکش میں ردوائی گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کرتے ہیں وزیر آزم عمران حان صاحب کی معاشی ٹیم نے جن میں اماد عزر صاحب جن میں وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر آزم عمران صاحب کے معاملہ قصوصی شہزاد اکبر اور وزیر آزم عمران صاحب کی تقریبا مکمل ٹیم نے وفاقی قبینا کے اجلاس ہوا تھا تو اس اجلاس کے بعد انہوں نے ایک پریس کارفرس کی تھی اور اس پریس کارفرس میں بتایا گیا تھا کہ ملک میں پانچ اشاریہ چار فیصد کی شرح سے ترقی ہوئی ہے وزیر آزم عمران صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک میں کرونا چاہ رہا تھا ملک کا غزانہ خالی تھا کرانٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شہ رہا تھا تجابتی خسارہ تھا تمام ترچیزیں جب ہم دور اکومت میں ہیں تو چر رہی تھی تو وزیر آزم عمران صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ جو کام نون لیگ پانچ سال میں نہ کر سکی وہ تحریک انصاف نے تین سال کی کلیر عرصے کی مدد میں کر کے دکھایا وزیر آزم عمران صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف نے اتنی اچھی حکومت کی ہے کہ پاکستان کی معشق کے اوپر اچھے سرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کی جو ترقی ہے وہ اس کی رفتار پانچ اشاریہ چار فیصد ہو گئی ہے وزیر آزم کی عمران صاحب کی اور عمران صاحب کے جتنے بھی قد و پر معاشی ٹیم ہے ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے لیکن اس پریس کانفرنس کے اوپر مسلم لیگ نوم یا پپلز پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا نہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا نہ اس کو ڈینائی کیا تھا تو جو میڈیا ہے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو لے کر انہوں نے جیمگوئیاں شروع کر دی انہوں نے بقیادہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ٹویٹس پڑے میں نے بقیادہ طور پر لوگوں کی پوسٹیں پڑی فیس بوک کے اوپر کہ آیا نون لیگ کیوں خاموش ہے کیا وزیر آزم عمران صاحب واقعی سچ بور رہے ہیں اسی ازنا میں یہ باتیں چاہ رہی تھی وزیر آزم عمران صاحب کے بڑے بڑے جو انہوں نے دعویے کیے تھے وہ چاہ رہے تھے اس میں نون لیگ کے اپنے ہی بندے یعنی کہ ان کے سابق وفا کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے مفتا اسماعیل صاحب کی جانب سے سٹیٹمنٹ یہ سامنے آتی ہے کہ ملک میں بلکل پانچ اشاریہ چار فیصد کی شرع سے ترقی ہوئی ہے اس میں کوئی بیعث والی بات نہیں ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل جن کے مطلق آج کل فواد چودری نے جو کہا تھا کہ چار ایسے بندے ہیں جو کہ نواز شریف کو وزیر آزم نہیں سکتے اور وہ خود کو انہوں نے وزیر آزم کی امیدوار کے لیے پیش کیا ہے اور تحریک انصاف سے انہوں نے بکردہ طور پر اینا روم آگا ہے تو بعد میں جو ریپورٹس سامنے آئی تھی ان ریپورٹس میں مفتا اسماعیل صاحب بھی موجود تھے تو پیارے پاکستانیوں نون لیگ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے پوری مسلم لیگ نون میں آج صفح ماتم بھی چھوئی ہے کہ دیکھیں جو امارا اپنا ہی وزیر خزانہ تھا وہ امارے خلاف ہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور وزیر آزم عمران صاحب کے حق میں بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے آخر یہ سٹیٹمنٹ جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں وہ کیوں دی ہے کیا مفتا اسماعیل صاحب وہ کوئی تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں کیا وہ نون لی کو چھوڑنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ وزیر آزم عمران صاحب کی جانب سے جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہ دعویٰ تب تک نہیں کیا جاتا جب تک اس کی کنفرمیشن نہ مل جائے دیکھیں وزیر آزم عمران صاحب نے صحت انصاف کارٹ کی بات کی پنجاب میں ہر شخص کو مل رہے ہیں پہلے کچھ لوگ اتراز کر رہے تھے کہ ہم شنرکار کے پکادہ طور پر نمبر بیج رہے ہیں تو ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں لیکن 20 جنوری سے اب پکادہ طور پر وہ لوگ بھی اہل ہو چکے ہیں جن کے پہلے یہ میسٹریز آ رہے تھے تو وزیر آزم عمران صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے اب مفتہ اسمائل صاحب کو پتا تھا کہ اگر میں نے اتراز کیا تو یہ لوگ جو ہیں یہ پڑے لکھے ہوئے لوگ ہیں یہ اٹھا کر میرے آگے پیپر رکھ دیں گے تو پھر میں کس طرح جواب ہوں گا مفتہ اسمائل کی جو کمپنی ہے کینڈی لینڈ اب اکثر یہ گلہ کیا کرتے تھے کہ اگستان میں کاربار تباہ ہو چکا ہے جبکہ مفتہ اسمائل کی ہی کمپنی کینڈی لینڈ اس کا کاربار ہر روز پڑھ رہا ہے دیکھیں پاکستان میں جو کارباری لوگ ہیں ان کی ترقی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہاں پر میں کچھ چیزیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو غریب تھا جو پچھلی دور میں غریب تھا جو پچھلے دور اکومن میں غریب تھا وہ آج بھی غریب ہے جس کے پاس جواب نہیں تھی اس کے پاس آج بھی جواب نہیں ہے جو لوگ بے روزگار تھے آج بھی وہ لوگ بے روزگار ہیں وزیراعظم یعنی حان صاحب کی اس شرعہ ترقی کے اوپر اور جو ملکی شرعہ ترقی بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر مفتح اسمائی جس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں اسی طرح کے ساتھ میں بھی وزیراعظم یعنی حان صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن بیارے پاکستانیوں میرے موزنین ناظرین جو فیکس ہیں جو ریالیٹی ہیں اس کے اوپر وزیراعظم یعنی حان صاحب کو میں بکاتا طور پر اس ویڈیو کی وساکت کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی غریب کا کچھ کریں برائے مربانی جو لوگ جن کے پاس دو ٹائم کی روٹی نہیں ہیں ان کا کچھ کریں بسورتہ دیگر جب آپ دوزارتے اس کے لیکشن میں جائیں گے تب لوگ یہ معاشی ترقی نہیں دیکھیں گے تب لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں دو وقت کی روٹی مل رہی ہے کیا ہمارا کاروبار ٹھیک ہوا ہے کیا ہمیں نوکری ملی ہے تو اس ٹائم وہ چیزیں میٹر کریں گی یہ چیزیں میٹر نہیں کہیں گی تو وزیراعظم یعنی صاحب کو غریب عوام کو رلیف دینا پڑے گا صحت انصاف کارٹ ایک اچھا کام ہے شہرائے ترقی بھی اچھی بات ہے تمام تر چیزیں اچھی ہو رہی ہیں لیکن غریب اور غربت پڑھ رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر ایک کیجئے سالگ انڈک پیشن اور ادبائیگا تاکہ جو آلے ویڈیو سے آپ ان کو میسرک کر سکیں اللہ حافظ باکستان انا بات پاکستان پوچھ میں